موسیقی بلوی رحمان الرحیم السلام علیکم مائیوٹی فیملی آج ہم بنانے جارہے ہیں آلو بیسنگی ٹیکی اس کے لئے ہم نے 3 سے 4 عدد بڑے سائز کے آلو لے لی ہیں آلو پھیکے والا ہونے چاہیے نمک لگا کہ ان کو بوائل کر لیے ہیں ہم نے ایک لیلین ایک بول اور جو آلو ہیں ہم نے ان کو کر لینا ہے میش یہاں پہ آلو ہم نے اچھی طرح سے میش کر لیئے اور سپائسز میں ہمارے پاس ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے اور خوشک تھنیا دردرا کوٹ لیا ہے ہم نے ایک ٹی سپون ساتھی زیرا پاورڈر ایک ٹی سپون نمک جو ہے وہ ایک ٹی سپون اور ساتھی لال مرچ پاورڈر ایک ٹی سپون اور یہ جی یہاں پہ ہم تمام سپائسز جو ہیں وہ ایٹ کر لیں گے یہاں پہ ہمارے پاس سبس مرچ تھی ہے جس کو ہم نے باریک چوب کر لی ہیں اور ساتھی 밀م سائز کی پیاس تھی جس کو ہم نے باریک چوب کر لی ہے اور یہ جی پہ ہمارے پاس سبس دھنیا ہے جس کو ہم نے باریک چوب کر لی اور یہ تمام چیزیں بھی اب ہم ایک مکشہر میں ایڈ کر لیں گے ہم نے لے لینے ایک لیمو لیمو لیمون گا جو سیٹس اور جو بابک ہم نے سائٹ پر کر لی پками ایک اور اس کا رس nکال لیں گے موورشوں لیمون کر رس جلا گئے ہمارے پاس بیسن ہے جس کو ہم نے ڈرائی روسٹ کر لیا تھا اور یہ تقریباً ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون تقریباً آدھا کب بنتا ہے تو اب یہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اب تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے یہاں پہ میکسچر ہمارا پرفیکٹ ریڈی ہو چکے اور اس کو میں دس سے پندرہ منٹ ریسٹ دے دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کی ٹکیاں بنا کے فرائی کر لیں گے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جو بیسن ہے اس کا بھونہ ہوا ہونا بہت ضروری ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بے کچھے بیسن کی سمیل آنی ہے اور وہ اچھا نہیں رہے گا یہاں پہ دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ان کی ہم ٹکیاں بنا لیں گے ہم نے ہتھیلے پہ تھوڑا سا بالکل کوکنگ آئل لگا لینا ہے اور یہ جی اتنا سا ہم نے میکسچر لے لینا ہے اور یہ جی اس کی ہم نے شیپ دے دینی ہے گول اور یہ جی ہم نے ٹکی تیار کر لینی ہے اور اسی طرح ہم باقی کی تمام ٹکیاں بھی تیار کر لیں گے اور یہاں پہ پین میں ہم نے تقریباً دو سے تین ٹیبر سپون گھی کے لیے لینے ہیں یہاں پہ ہم نہیں لیں گے کیونکہ گھی میں اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ اچھائے گا اور یہ جی اس کو ہم الکا سا گرم کر لیں گے اور ٹکیوئیوں کو ہم نے شیلو فرائی کر لینا ہے یہ جی ہمارا یہاں پہ گرم ہو چکے ہیں اور آن جو ہے اس کی ہم نے میٹیم رکھی ہوئی ہے اور اب ان کو ہم شیلو فرائی کر لیں گے ایک سائٹ ان کی ٹک ہو چکی ہے اب ان کو ہم بلکل اتیاد سے ٹرن کر لیں گے اور اس طرح ہم ان کی دوسری سائٹ بھی شیلو فرائی کر لیں گے بیس اور آلو بٹکی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اب اس کو ہم نکال لیں گے اور باقی کی بھی ہم فرائی کر لیں گے یہ جی سائٹ ان کی ہم ٹرن کر لیں گے اور آپ نے بہت زیادہ بھی سیاچ ایس نہیں رکھنی تاکہ یہ جلے نہ اور اندر تک پک جائیں اور یہ جی اب اس سائٹ کو بھی ہم فرائی کر لیں گے یہاں پہ بیسن آلو ٹکی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اب اس کو ہم سرونگ میں نکال لیں گے اور یہاں پہ ہم نے آلو بیسن کی ٹکی سرڈ کر لی ہے کیچپ اور کرین چٹنی کے ساتھ جو کہ بہت ہی مزے کی اور کرسپی بنی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند دائیں گے تو پلیز اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی موسیقی